یہ موووی شروع ہوتی ہے سن 2008 میں جہاں ہم دو لڑکیوں کو ایک بریس کے نیچے دیکھتے ہیں لی آنے ایک اکیلی گرڈ ہوتی ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے لیکن سوئی اس کی دوست بندی ہے اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے اسی بریس کی نیچے ملنے لگتی ہیں اور دھیرے دھیرے ان دونوں کے بیچ گہری دوستی ہو جاتی ہے اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی سوسائٹ کر لیتی ہے لیکن یہ لڑکی کون ہے اور اس نے سوسائٹ کیوں کیا اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا ہے اس کے بعد یہ اسٹوری دس سال بعد یعنی سن 2018 میں سیفٹ ہو جاتی ہے یہاں پر ہم ایک بریڈ یعنی دلہن کو ایک گھنی اور سنسان جنگل میں دیکھتے ہیں یہ بریڈ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں کرنا ہے لیکن یہ بریڈ وہاں پر ایک روپ میں فانسی لگا کر سوسائٹ کر لیتی ہے یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی فانسی لگا کر سوسائٹ کرتا ہے تو اس روپ یعنی رسی پر ایک کرس لگ جاتا ہے جو سمعے کے ساتھ پاورفل ہوتا جاتا ہے اور اس کرس کو ختم کرنے کے لیے ایک ریچول کیا جاتا ہے جس کو روپ ریچول کہا جاتا ہے اور اس ریچول میں اس روپ کو جلا کر نشٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم گوائی اور جیا کو دیکھتے ہیں جو اس روپ ریچول کو اپنے چینل پر لائیو بروڈکاسٹ کرنے کے لئے وہاں جا رہے ہیں اس سے ان لوگوں کو کچھ پیسہ مل جائے گا اور اس کی اینکرنگ کے لئے انہوں نے ٹیکو کو بھولایا ہے گوائی کے اینکرنگ ایک ماسٹر ہے جو اس ریچول کو پرفارنے والے ہیں جب گوائی اور جیا اس ریچول کو لائیو بروڈکاسٹ کرنے کے لئے وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ ریچول شروع ہو چکا ہوتا ہے اور یہ ریچول اس لڑکی کے لیے کیا جا رہا تھا جس نے اپنی سادھی کے دن سوسائٹ کر لیا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریچول کو کرنے کے لیے جس پیور پر سوسائٹ کیا گیا تھا اس کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا جاتا ہے اور اس رسی کے ساتھ اسے ایک بیگ میں سیل کر دیا جاتا ہے اور اس بیگ کو ایک ندی میں فیگنے لے جاتے ہیں جب ایک لڑکی اس ریچول کو بینڈو سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کی پیدا وہاں پر آتی ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے نہیں تو وہاں گھوش تمہیں دیکھ لے گا اور تمہارے پیچھے بڑھ جائے گا جب یہ لوگ اس بیگ کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں یہ بیگ نیچے گے کر کھل جاتا ہے اسے پھر سے باندھ کر چھیل کر دیا جاتا ہے لیکن اس بیگ سے گری ہوئی روپ پر کوئی دھیان نہیں دیتا اور یہ لوگ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد یہ ندھی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں جب وہاں پر یہ ریچول پورا ہونے والا ہی رہتا ہے تب ہی وہاں پر جیا کی گرل فرینڈ سوئی اس کے لائٹ اور کیمرے کو لے کر آتی ہے جسے جیا اپنے گھر پر ہی بھول گیا تھا ریچول پورا ہونے کے بعد اس بیگ کو ندھی میں فیک دیا جاتا ہے سوئی وہی پر ویٹ کرنے لگتی ہے کیونکہ جیا کا کام اب پورا ہونے ہی والا تھا تب ہی سوئی کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ اس آواز کی اور بڑھنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر جیا آتا ہے اور اس کو گھر چلنے کے لئے کہتا ہے گوائی نے جس اینکر کو یہاں پر لائیو اسٹریم کے لئے بنایا ہوتا ہے اسے یہاں پر پہنچنے میں کافی دیر ہو چکی تھی اور اب تک سارا کام ختمے بھی ہو چکا تھا جب گوائی اس اینکر کو لینے کے لئے چاہ رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں اس کے ساتھ عجیب سی چیزیں ہونے لگتی ہے جب بے آگے بڑھ رہا تھا تب ہی اس کے پیر اس رسی پر پڑھتا ہے جو ریچول کی سمیں راستے میں بیک سے گر گیا تھا اور اچانک سے گوائی آگے کی اور گر جاتا ہے اس کے بعد بے اس رسی کو اپنی ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر ڈھر جاتا ہے رسی کو فین کر گوائی بھاگنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ٹیک ہوا جاتی ہے جس کو انہوں نے انکرین کے لئے بلائے ہوا تھا اب اس سمیں رات بہت زیادہ ہو چکی ہے اس لئے گوائی ٹیکو کو اپنے انکر کی ویلہ میں لے کر جاتا ہے اور وہی پر ٹیکو کی رہنے کا انتظام کر دیتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ اس روپ کو لے جا کر ندی میں فینک دیتا ہے گوائی کے وہاں جانے کے بعد ٹیکو فریس ہو کر جب اپنی سوسل میڈیا پر لائیو سٹریمنگ کر رہی ہوتی ہے تب ہی باتھ روم سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جب ٹیکو واتھ روم میں دیکھنے کیلئے جاتی ہے تو وہاں پر دروازے سے دھیر سارا خون نکلتا ہوئے دکھتا ہے اس سے ٹیکو کافی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے جب بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی اس کے سیر پر کوئی حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے اس کے بعد ایک روپ اس کے گلے میں فنس جاتی ہے اور وہاں ایک فنکھے سے اپنے آپ ہی اس روپ سے لٹک جاتی ہے جس سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے جب جیا اور سوئی گھانانے کے بعد اپنے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس کے ویوز بہت زیادہ بڑھ گئے ہوتی ہیں جب جیا سوئی کو اس ویڈیو کی کومنٹ میں ایک امیس دکھا رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک سوئی کو چکر آنے لگتا ہے اس کے بعد جیا اسے سونے کے لیے بولتا ہے کچھ دیر وہاں سوئی کو سپنی آنے لگتے ہیں جس میں بہہ بریچ کی نیچے ایک کھڑی لڑکی کو دیکھتی ہے اور یہ بھی دیکھتی ہے کہ اس کا بیڈ وہاں پر پانی میں تہر رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب گوائی کے انگل صبح میں اپنے گھر پر آتے ہیں تو وہاں پر ٹیکو کی لاز کو دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ پولیس کو انفارم کرتے ہیں گوائی اور جیا ابھی اس کرائیم سین پر آتے ہیں اور اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پولیس جیا کو اندر جانے نہیں دیتی یہاں پر گوائی جیا کو بتاتا ہے کہ ٹیکو کو کسی آتما نے پسیس کر لیا تھا جیا کے روپ ریچول والی ویڈیو پر بہت زیادہ بھی اچھکے ہوتے ہیں اسی لئے جیا گوائی سے کہتا ہے کہ اگر ہم اس کرائیم سین کے ویڈیو اپلوٹ کریں گے تو اسے ہم اور زیادہ پیسہ کما سکیں گے کیونکہ یہ دونوں دن میں پولیس کی برا سے سوٹ نہیں کر سکتے تھے اسی لئے یہ دونوں رات میں ویڈیو سوٹ کرنے کا پلان بناتے ہیں اور ویڈیو سوٹ کرنے کی لئے رات میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جب پولیس وہاں سے چلی جاتی ہے تو یہ دونوں گھر کے اندر جاتے ہیں اور جیا اپنے کیمرے سے کرائیم سین کا ویڈیو سوٹ کرنے لگتا ہے ویڈیو سوٹ کرنے کے دوران بیٹھ کے نیچے سے جیا کو ایک فوٹو ملتا ہے جو ٹیک ور اس کے دوستوں کی ہوتی ہے اب یہ دونوں ویڈیو سوٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں اپنی کار میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ جاتی ہیں دوسرے طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیا کی گرل ٹرینڈ سوئی گھر پر اکیلی ہے اور جب وہ ایک ڈرابنہ سپنا دیکھتی ہے تو اچانک سے جاگ جاتی ہے اس کے بعد اسے بیسمنٹ سے کچھ آوازیں سنائے دیتی ہیں اسے دیکھنے کے لیے یہ اپنی کمرے سے نکل کر بیسمنٹ میں جاتی ہے یہاں پر اسے ایک پرانی ڈائری ملتی ہے تب ہی وہاں پر جیا اور گوائی آ جاتے ہیں اور سوئی کو اس فوٹوگراف کو دکھاتے ہیں اس فوٹوگراف کو اس نے کرائم سین پر ویڈیو سوٹ کے سمیں پایا تھا اس فوٹوگراف کو دیکھنے کے بعد سوئی ان تینوں لڑکیوں کو پہچان لیتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سبھی ایک ہی سکول میں پڑھتی تھی اور یہ تینوں لڑکیاں اس کے فرینڈ لی آن کو ہر سمیں بولی کرتی رہتی تھی جس کی بارہ سے لی آن ہر سمیں دکھی رہتی تھی یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مووی کی شروعات میں جسے لڑکی نے سوسائٹ کیا تھا وہ لی آن ہی تھی اور اس فوٹوگراف میں جو تین لڑکی دکھائی دیتی ہیں اس میں سے دو لڑکیوں کی آلڈری ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اس میں سے ایک تھی ٹیکو جسے جیا اور گوائی نے انکرنگ کے لیے بلائے ہوئے تھا اور دوسری لڑکی وہاں تھی جس نے اپنی سادھی کی دن سوسائٹ کیا تھا اس کا روپ ریچول بھی کیا گیا تھا اس فوٹوگراف میں ایک اور لڑکی ہے اس کا نام سین ہے گوائی جیا اور سوئی سے کہتا ہے اور اسی لیے ہمیں یہاں سے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے جیا سوئی سے اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل مانگ رہا تھا کیونکہ وہاں اس کو پلوٹ کر کے پیسے کمانا چاہتا تھا جب سوئی کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ جیا سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمری میں چلی جاتی ہے اور دروازے کو بند کر کے رونی لگتی ہے جیا دروازے کے پاس جاتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں کیونکہ ان دونوں کے لیے پیسے کمانا چاہتا ہے کیونکہ ان دونوں کی سادھی ہونے والی ہے اور اس کے پاس کوئی بھی سیونکس نہیں ہے اتنا کہہ کر جیا وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں سوئی کی گردن پر ایک نسان بن جاتا ہے اور وہ عجیب طریقے سے ورطاب کرنے لگتی ہے جیا سوئی کی آواز سننے کے بعد اس کے کمرے میں آتا ہے اور سوئی کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے جب گوائی یہاں آتا ہے تو سوئی کی حالت کو دیکھ کر وہاں سمجھ جاتا ہے کہ کسی آتمانی سے پزیس کر لیا ہے اسی لئے گوائی اسے اپنے انکل کے پاس لے کر جاتا ہے وہ سوئی کو ٹھیک کر دیتی ہیں اس کے بعد اس کی گردن پر نسان بھی گعب ہو جاتا ہے گوائی کے انکل جیا کو بتاتے ہیں کہ اس پر ایک کرس لگا ہوا ہے اور یہ کرس زیادہ پاورفول نہیں تھا اسی لئے وہ اس کرس کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اس کرس کو کمپلیٹلی ہٹانے کے لیے اسے اس کرس کے سورس کو ڈھوننا ہوگا اور پتہ لگانا ہوگا کہ یہ آتما کیا چاہتی ہے نہیں تو یہ آتما کبھی بھی تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑی گی چاہے تم کہیں بھی چلے جاؤ اس کے بعد جیا سوئی کو بتاتا ہے کہ اس کو چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ گوائی کے ساتھ مل کر سین کو ڈھونڈ لے گا اور یہ بھی پتہ لگائے گا کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا اس کے بعد ہم سوئی کو اسی بریج کے نیچے دیکھتے ہیں جہاں پر سوئی اور لیان ہمیسا ملہ کرتے تھے یہاں سوئی ان سبھی فوٹوگرابس اور سمانوں کو جلا دیتی ہے جو لیان سے ریلیٹڈ تھے جب سوئی یہاں سے جا رہی ہوئی تھی تو وہ ایک لڑکی کو دیکھتی ہے جو اسے دیکھ رہی تھی یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ سین ہے جو کسی وقت لیان کو بولی کیا کرتی تھی اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم سین کو گوائی کے انگل کے پاس دیکھتے ہیں جو اپنی سیفٹی کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہے کیونکہ لیان کی آتما اب اس کو بھی پریسان کرنے لگی تھی جب یہاں پر گوائی آتا ہے تو سین کو پہچان جاتا ہے اور اس کا ایڈرس جاننے کے لیے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک جاتا ہے اور جیا کو اس کے گھر کا ایڈرس بتا دیتا ہے سین اپنے ماں کے ساتھ رہتی ہے جو بہت زیادہ بیمار ہے جیا سوئی سے سین کے گھر چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن سوئی سہر سے دور جانے کے لیے اپنے سامان پیک کر رہی ہوتی ہے جیا سوئی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تین لوگوں میں سوال لیڈی دو لوگ کی موت خود چکی ہے اور اگلی باری سین کی ہے اور سائل سین کے بعد سوئی کی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سین اپنے گھر پر سلائی کا کام کر رہی ہوتی ہے تبھی اچانکہ اسے پیچھے سے کواہ سنائی دیتی ہے جس کے بعد بہت زیادہ ڈر جاتی ہے پیچھے کرنے کے لیے جب اوپر والے فلور پر جاتی ہے تبھی اچانک اس کی ماں آ کر اس کا گلت دوانے لگتی ہے سین اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ماں کے سر پر حملہ کر دیتی ہے جس سے اس کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تبھی بہا پر جیا گوائی اور سوئی تینوں وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد یہ لوگ ایمبولنس اور پولیس والوں کو کول کرتی ہیں سین بہت ہی عجیب طریقے سے بیوار کرنے لگتی ہے اس کے بعد یہ لوگ گوائی کے انکل کے ساتھ اسی سکول میں جاتے ہیں جہاں پر لیان نے فانسی لگا کر سوسائٹ کیا تھا وہاں پر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لیان نے جس روپ سے سوسائٹ کیا تھا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ وہاں پر بچا ہوا تھا جس کی ورس سے دس سال میں یہ کرس بہت زیادہ پاورفل ہو چکا تھا اس کرس کو ختم کرنے کے لیے گوائی کے انکل روپ ریچول کی تیاری کرنے لگتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سین کی دیکھوال کرنے کے لیے رات میں اس کے ساتھ ایک پولیس اٹینڈنٹ بھی رکھی ہوئی ہے جب سین سو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر لیان کی آتما جاتی ہے سین اس سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگتی ہے لیکن لیان کی آتما سین کو پکڑ لیتی ہے اور اسے ہی بھی فاسی لگا کر مار دیتی ہے وہاں پولیس اٹینڈنٹی ہے سب دیکھ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیہ گھر پر آتا ہے تو سوئی گیٹار بجا کر گانا گاری ہوتی ہے تب ہی گانا گاری ہوتی ہے تب ہی گانا گاری ہوتی ہے بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور جیہ کو بتاتی ہے کہ لیان اور اس نے مل کر یہ گانے لکھا تھا اور لیان نے ہی اسے گیٹار بجانے سکھایا تھا جیہ سوئی سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے لیان کے بارے میں آج تک کوئی بھی بات نہیں بتائی ہے اس کے بعد سوئی رونے لگتی ہے اور تب ہی اچھانک لائٹ چلی جاتی ہے جب جیہ لائٹ ٹھیک کرنے کے لیے بیسمنٹ پر جاتا ہے تو اس کو وہاں پر سوئی کی ڈائری ملتی ہے جب جیہ اس ڈائری کو پڑھتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیان سوئی کے ٹیوسن ٹیچر کے اسیسٹنٹ کو پسند کرتی تھی جو اور کوئی نہیں بلکہ خود جیہ تھا لیان نے جیہ کے لیے ایک بیڈے ریکوڈ کر کے سیڈی بانائی ہوتی ہے جس میں اس نے جیہ کو سکور میں ہونے والے ڈانس پارٹی میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے پوچھا ہوتا ہے اور وہاں یہ سیڈی سوئی کو دے دیتی ہے تاکہ وہ اس سیڈی کو جیہ کو لے جا کر دے دے جب سوئی اس سیڈی کو دینے کے لیے جیہ کے پاس جا رہی ہوتی ہے تو اس کی گھٹنے پر چوٹ لگ جاتی ہے تب ہی جیہ یہاں پر آتا ہے اور وہ سوئی کی ہیلپ کرتا ہے جس کے بعد سوئی خود بھی جیہ کو پسند کرنے لگتی ہے اور سوئی اب وہ سیڈی جیہ کو نہیں دیتی اور جب لیان سوئی سے پوچھتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ اس نے سیڈی جیہ کو دے دی ہے اس کے بعد سوئی جیہ کی اور سے ایک فیک لیٹر لکھتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے صرف لیان اور سوئی کو پتا ہوتا ہے لیکن جب اس لیٹر کے بارے میں ٹیکو اور اس کے دوستوں کو پتا لگتا ہے تو یہ لیان کو بہت زیادہ بولی کرتی ہے یہ انسیڈنٹ ہونے کے بعد سے لیان کا سوئی کی اوپر سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے جس دن اسکول میں ڈانس پارٹی چل رہی ہوتی ہے اس دن سین لیان کو بہت زیادہ بولی کرتی ہے اور اس کے پورے چہرے پر ناکھوں سے نسان بنا دیتی ہے اس کے بعد جب لیان جیہا کے ساتھ سوئی کو دیکھتی ہے تو وہ اس بات کو برداست نہیں کر پاتی کہ اسی کی دوست نے اسے دھوکہ دیا ہے یعنی کہ دوستوں جس لڑکے کو لیان پسند کرتی تھی اس کو ہی سوئی پسند کرنے لگی تھی جس ویرہ سے اس نے جیہا کو کبھی نہیں بتایا کہ تمہیں لیان پسند کرتی ہے اس کے بعد وہ فانسی لگا کر سوسائٹ کر لیتی ہے تب بھی جیہا سوئی کو یہاں پر دیکھتا ہے جو لیان کے جیسے بیوار کرنے لگتی ہے کیونکہ اب اس کو لیان کی آتما نے پسند کر لیا ہے اس کے کچھ دیر بعد ہی سوئی بیہوس ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں روپ ریچول ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر جیہا سوئی کو لے کر آیا ہے جب یہاں پر روپ ریچول چل رہا ہوتا ہے تب یہاں پر لیان کی آتما سوئی کے سریر میں آ جاتی ہے اور سوئی کھڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد لیان کی آتما سوئی کو بہت زیادہ کشری دیتی ہے اور زور سے چیختی ہے اس کے بعد یہاں کی سبھی لائٹیں اچھانک بند ہو جاتی ہیں اور چاروں طرف فندھیرہ چھا جاتا ہے جب جیہ اپنی مویل کی لائٹ جلاتا ہے تو سوئی وہی پر بےہوس پڑی رہتی ہے تب یہ اچانک لیان کی آتما سوئی کی باڈی کو وہاں سے کھنچ کر لے جاتی ہے اور اس کے بعد گواہی کی انکل کے گلے کو دوانی لگتی ہے جس سے یہ ریچول پورا نہ ہو سکی گواہی کی انکل گواہی سے اس روپ کو جلانے کیلئے کہتے ہیں لیکن تب ہی بہاں سوئی آ جاتی ہے جس کو اب لیان کی آتما نے پجیس کر لیا ہے اور وہ گواہی کو اٹھا کر دور فیک دیتی ہے جس سے وہ بےہوس ہو جاتا ہے اس کے بعد جیہ دیکھتا ہے کہ لیان کی آتما نے سوئی کو ایک روپ سے لڑکا دیا ہے اور اس کا گلہ دوا رہی ہے جیہ لیان سے سوئی کو چھوڑنے کیلئے ریکویشٹ کرتا ہے لیکن وہ اس کا گلہ نہیں چھوڑتی ہے تب ہی جیہ کو بہر روپ مل جاتی ہے اور گواہی کے انکل جیہ سے اس روپ کو جلانے کیلئے بولتے ہیں اس کے بعد جیہ اس رسی کو آگمی فیک دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیان سوئی کے ساتھ بیتائے گئے مومنٹس کو یاد کر کے بہت زیادہ رونی رکھتی ہے تب ہی سوئی کو ہو سا جاتا ہے اور وہ لیان سے معافی مانگتی ہے اور اپنی گلتی بھی سویکار کرتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جللے کے ساتھ ہی لیان کی بوڈی بھی جللے لگتی ہے اور پھر اچانک سے بھاکائے ہو جاتی ہے اس کے بعد شوئی نیچے گر جاتی ہے سین کی موت کے بعد روپ ریچول کیا جاتا ہے اور اس روپ کو ندیمی فیک دیا جاتا ہے جس صحیح ہے کرس پوری طرح سے ختم ہو جائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیا شوئی کو لکر سہر سے دور جا رہا ہے اور شوئی میرر بھی اپنے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے تب ہی ہمیں اس کار کے میرر پر لیان کی پرچھائی دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد یہ شوئی یہی پر سماپت ہو جاتی ہے